سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کروا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخ دیوار کے درمیان میں آگیا ہے میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ یا تو اپنا یہ درخ میرے لیے چھوڑ دے یا میں اس درخ کی قیمت اس کو دیتا ہوں تو اس شخص نے دونوں صورتوں سے انکار کر دیا ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو ملاوہ بھیجا کچھ ہی دیر میں جب ہمسائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی جسے اس نے تسلیم کر لیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دوھر آیا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی بصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی لمبائی میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا دنیا کی ایک درخت کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم نعمت تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دنگ رہ گئے سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر دو زخمے جائے گا مگر واہ ایک قسمت کے دنیاوی مال و مطا کی لالچ اور تمہ آڑے آگئی اور اس شخص نے اتنی عظیم پیشکش کے بعد بھی اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا مجلس میں موجود ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دو تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں تمہیں وہ درخت مل جائے گا یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے طرف پلٹے اور اس سے پوچھا میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو گیا تو اس آدمی نے فوراں جواب دیا جی کیوں نہیں جانتا مدینہ کا کونسا ایسا شخص ہے جو آپ کے چھے سو کھجوروں کے درختوں کے باغ کو نہ جانتا ہو ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنوہ اور باغ کے اردگرد تعمیر خوبصورت اور نمائن دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی بات مکمل ہونے پر کہا تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو بے سارے باغ محل کوئیں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروغ کرتے ہو اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا اکل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اسے اس صحابی رضی اللہ عنہ کے چھے سو کھجوروں کے باغ کا قبضہ مل جائے گا معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ من نظر آ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ اکرام رضوان اللہ اجوائین نے گواہی دی اور معاملات تیہ پا گئے اس صحابی رضی اللہ عنہ نے خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم کچھ یو بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا ہے اللہ رب العزت اپنے کرم میں بے مثال ہے انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کسرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دورہتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ اے کاش وہی وہ خوش نصیب ہوتا جو ایک درخت کے بدلے اتنے منافع کا سودا کرتا بہرحال وہ باغ بیچنے والے صحابی رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ محل اور کونک بیچ دیا ہے بیوی اپنے خامن کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی اس نے اپنے خامن سے پوچھا کہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا یہ سن کر اس صحابی کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا کہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑا انام دیا ہے